بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ جلہ مجدہو آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امانتہ فرمائے ایک سوال پوچھا گیا ہے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جب پنڈال میں انٹری کرتے ہیں پنڈال میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں اور اسی طرح جب کوئی بات ان کی اچھی لگتی ہے یا تعجب خیز کوئی بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تو پبلک جو سامنے اجتماع میں لوگ بیٹھنے والے ہیں وہ ان کی وہ بات سن کر تالیاں بجاتے ہیں تو کیا اسلام میں داد دینے کے لیے تالیاں بجانا کیسا ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مبارک کا اکثر حصہ تبلیغ میں گزرا ہے مجھے تو کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملی جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں تشریف لے آتے تھے صحابہ کرام کے اجتماع میں جہاں صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود ہو اور وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھ کر تالیا بجائیوں یہ کسی حدیث میں بھی موجود نہیں ہے اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعجب خیز بات سن کر کسی صحابی نے تالی نہیں بجائی اور قرآن مجید میں تالی بجانے کے متعلق سورة الانفال آیت نمبر پینتیس اور پارہ نمبر نو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کانا صلاتہم اند البیت اللہ مقاعوں و تصدیہ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیت اللہ کے نزدیک کفار مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے صحابہ اکرام کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے تو معلوم ہو گیا کہ تالیاں بجانا یا اسی طرح سیٹیاں بجانا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے بلکہ یہ کفار کا اور مشرقین کا طریقہ ہے اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جب کسی مبلغ کی یا تبلیغ کرنے والے کی کوئی بات اچھی لگے یا آپ کو کوئی بات تعجب خیز لگے اس وقت اللہ اکبر کہنا یا اسی طرح سبحان اللہ کہنا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے چنانچہ امام بخاری نے ایک باب قیم کیا ہے باب التکبیر والتسبیح اندت تعجب تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنے کا بیان یعنی جب کوئی مبلغ یا تبلیغ کرنے والا جیسے ڈاکٹر زاکر ناک صاحب ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کی بات کوئی تعجب خیز ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہو تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپری پبلے کو بتائیں یہ میسیج دیں کہ اس وقت تعلیہ نہ بجائیں بلکہ اللہ اکبر کہیں یا سبحان اللہ کہیں کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ گھبراہٹ میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر ہے چھ ہزار دو سو اٹھارا اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار تین سو اٹھالیس کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا والذی نفسی بیدہی انی ارجو ان تکونو ربع اہل الجنہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلا شباہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت میں چوتھائی حصہ ہوں گے صحابہ کرام فرماتے ہیں فکبرنا پس ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا ارجو ان تکونو سلسہ اہل الجنہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں تیہائی حصہ ہوگے صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا پس ہم نے اللہ اکبر کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا ارجو ان تکونو نصف اہل الجنت میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت میں نصف تعداد میں ہوں گے صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا پس ہم نے اللہ اکبر کہا یہ حدیث بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو ارتالیس تو ان تمام احادیث اور قرآن وجید کی آیات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سامعین جب اپنے مبلغ کی کوئی بات سنیں جب تبلیغ کرنے والے کی بات کو سنیں تو سننا طریقہ یہ ہے یا اللہ اکبر کہیں یا سبحان اللہ کہیں کیونکہ یہ چیز صحیح احادیث سے ثابت ہے ان کی تعجب کے اس بات کو سن کر سامعین کا تعلیم بجانا یہ کفار کا طریقہ ہے یہ یورپ کا طریقہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے اس لیے میں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کو میسیج دینا جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پبلک کو بتائیں میرے آنے پر یا میرے بات کرنے پر جب آپ کوئی بات تعجب خیز معلوم ہو تو اس بات پر آپ لوگ تعلیم نہ بجائیں بلکہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ پر کہہ سکتے ہیں اگر سامعین اللہ اکبر اور سبحان اللہ نہیں کہتے تو خاموشی کے ساتھ بات سنتے رہیں لیکن تعلیم نہ بجائیں کیونکہ تعلیم بجانا یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا اور مشرقین کا طریقہ تھا مسلمانوں کا یہ طریقہ بلکل نہیں ہے